بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں گیترین جو استحقام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے نہایت ہی افسوسنا خبر ہے ان کے بھائی عالمگیر نے خودکشی کر لی ہو سکتا ہے کہ معاملہ یہ قتل کی طرف بھی چلا جائے عمر اصغر کے حوالے سے بھی ایک موقع پر یہی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے لیکن جو شواہد سامنے بعد میں آئے ان کے مطابق ان کو قتل کیا گیا تھا اس معاملے میں عالمگیر نے خودکشی کی ہے یا پھر ان کو قتل کیا گیا ہے بہرحال جہاں گیترین خاندان کے لیے نہایت ہی افسوسنا خبر ہے اور عالمگیر خود بھی کوئی کام معروف آدمی نہیں تھے وہ مرتان سلطان کے مالک تھے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کی ہے یہ خبر آج نیوز کی طرف سے جاری کی گئی میں آپ کے سامنے پوری خبر رکھتا ہوں جس میں عالمگیر صاحب کا پسے منظر اور پیش منظر سمجھنے میں آسانی ہوگی خبر میں کہا گیا ہے کہ عالمگیر نے پسٹول سے اپنے سر میں گولی ماری جہاں گیترین کو بھائی کی خودکشی کی خبر پارٹی جلاس کے دوران ملی پولیس ذراعہ کا کہنا ہے کہ عالمگیر ترین لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقعہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھے وہاں سے اطلاع ملنے پر پولیس پہنچی عالمگیر نے خودکشی سے قبل ایک تحریر بھی چھوڑی ہے جس میں انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا ہے عالمگیر ترین غیر شادی شدہ تھے ان کی عمر 63 سال تھی ان کی منگنی ہوئی تھی اور وہ دسمبر میں شادی کرنے جا رہے تھے عالمگیر ترین معروف بزنس مین اور پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کی ٹیم ملتان سلطانز کے مالک اور مینجنگ ڈریکٹر تھے عالمگیر ترین نے جنوبی پنجاب میں ایک سرکردہ بزنس مین کے طور پر اپنا نام بنایا تھا وہ شمیم اینڈ کامپری پرائیویٹ لیمیٹڈ کے مینجنگ ڈریکٹر تھے جو جنوبی پنجاب کے لیے پیپسی کولا کی آفیشل باٹلر اور فرنچائز ہے عالمگیر ترین ملک کا سب سے بڑے پانی ساف کرنے کا پلانٹ بھی چلا رہے تھے عالمگیر ترین خان نے برکلے کی یونیورسٹی آف کالیفرونیا سے بیچلر کیا اور بعد میں معروف یل یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی کھیلوں کے شوقین عالمگیر ترین معاشرے کی بہتری میں کھیلوں کے کردار پر گہرہ یقین رکھتے تھے اور خواہش مند کھلاڑیوں اور خواتین کے لیے ایک ڈھوٹ پلیٹ فارم قائم کرنے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کو مزیر فروغ دینے کے لیے بہترین ممکنہ وسائل فراہم کرنے کے لیے کام کرنا چاہتے تھے لیکن قدرت نے ان کو اتنی زیادہ محلت نہیں دی ویسے تو تریسر سال کی عمر میں بھی انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے کافی کچھ کیا بھی تھا لیکن یہاں پہ ناظرین ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ انسان کے سانس کا کچھ پتہ نہیں ہے عالمگیر ترین صاحب نے بھی کئی منصوبے بنائے کئی پر عمل کر لیا اور کئی منصوبے ان کی اندہ پائپ لائن تھے لیکن قدرت کی طرف سے ان کو محلت نہ ملی بلکہ قدرت کی طرف سے کیا انہوں نے خود ہی اپنی جان لینے کا فیصلہ کر لیا جو کچھ اوپر لکھا جا چکا ہے وہی دنیا میں آپ کو عمل پذیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان کی موت اسی طرح سے لکھی گئی تھی لیکن ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دوسرے سانس کا بھی انسان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے تو بہرحال اپنے سانس خود اپنے ہاتھوں سے ختم کھا لیے آج کر ہمارے عقابرین جیس طرح سے اقتدار کی دور میں اخلاقیات کو پستی میں تکر رہے ہیں انسانیت کی بھی پرواہ نہیں کر رہے لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کا اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ